ہیلو نمسکار دوستوں اسٹی ڈی پوائنٹ نائن کرنٹ اپیس چینل پہ آپ سبی کا ہار دکھ سواگت ہیں دیکھئے دوستو آج ہیں دو اکٹومبر دو جارتے بیس اور دو اکٹومبر دو جارتے بیسے جتنے بھی کرنٹ اپیس سے کیوسن بنتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ اسٹیٹک جی کے بھی کی چرچہ کریں گے آج ماتمہ گاندی جی کی جو جنم دیو سے ہیں جنتی ہیں اس کے اپلکس میں آپ سب کو ہار دکھ سب کامنا ہے کلاس شروع کرنے سے پہلے ہم جو کل کی کلاس کا واپس کیوٹ کرتے ہیں ڈیلی ویسے کے اوپر وہ کرنے جا رہے ہیں تو دیکھئے کل کا کیا ریوزن ہے کل کا ریوزن ہے شنگت راشت ماہ سبا کے ایتھترے سیترے کو بھارت کی اور سے کس نے سمبودید کیا ہے تو وہ کیا ہے اس جے سنگر کے دورہ کس کے دورہ ہمارے ویدیس منتری جو اس جے سنگر ہیں ان کے دورہ جو یون جی سی جیئے ہیں جنرلی اسیمبلی کے اٹھترے سیسن کی اور سے سمبودید کیا گیا ہے دیکھئے دوستوں اسی ٹائپ کا آپ کو کل ریوزن کے ایک جام کے اندر کیوسن پوچھا گیا راجستان پبلک سے اس کے ایک جام کے اندر کیوسن پوچھا گیا کہ یون جی سی کے اٹھترے سیترے کے ادھیکس کون تھے ٹھیک ہے نا تو اس کے اندر ڈینیس فرانسیس ہی اس کے ادھیکس تھے وہ اس کا سنیاں اثر ہو جاتا ہے جو آر ایس کے اندر کل ایک جام پوچھا گیا تھا ٹھیک ہے نا دوستوں اس کے جو پورے اس کل کیوسن کی پوری ڈیٹیل کے اندر ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر میں یہ بتایا تھا آپ کو ٹھیک ہے نا اگلا ہے کس بھارتے ٹینس کھلاڑی کو دو جار چوبیس ٹینس ڈیٹیل کے لئے نامانکت کیا گیا ہے تو وہ ہو جائے گا لینڈر پیس کیا ہو جائے گا لینڈر پیس اس کا سنیاں اثر ہو جائے گا بھارتے ٹینس کھلاڑی کو دو جار چوبیس ٹینس ڈیٹیل کے لئے نامانکت کیا گیا ہے اگلا ہے ڈی ایف سی بینک کے پربدنگ ندیسک کون ہے جنہیں آج بھی کے دوارہ پونن نیوکتک کیا گیا ہے تو وہ ہو جائے گا ڈی ایف سی بینک کے پربدنگ ندیسک کون ہو جائیں گے ڈی ایف سی بینک کے نئے پربدنگ ندیسک جن کو واپس آر بی آئی کے دوارہ ریجلو بینک آپ انڈیا کے دوارہ واپس پونن نیوکتک کیا گیا ہے اگلا ہے گلوبل انویشن انڈیکس ڈوزار تی بیس رینکنگ میں بھارت کی اسطان پہ ہے تو گلوبل انویشن انڈیکس ڈوزار تیویس کی رینکنگ کے اندر بھارت، عزنے کے ساتھ ایک چھپنچ کا ہے ٹھیک ہے نا اس پرکار سے آپ یاد کر سکتے ہو کہ ورلڈ ٹیلینڈ ریکنگ دوزار تیویس کے انسار بھارت چھپنوستان پہ ہیں اور انویشن کے اسطان انویشن رینکنگ کے اندر فورٹیوستان پہ ہیں ستت اپسیشٹ پربندگ کے لیے بھارت کا پہلا پولیتین کچھرا بین کام پہ شروع کیا گیا ہے تو یہاں پہ بھارت کا پہلا آیا ہے تو آپ کے لیے دیوہ کی نگریز میں بھارت کا پہلا پولیتین کچھرا بین کام پہشت costume دیوہ کی نگری پہلا پولیتین کچھرا بین کام پہ کیا گیا ہے کیا ہے کیا گیا ہے مم بی کے اندر منتennes بہلہ ہے فعلتی سپتمر سے بھوکم چیتاونی سیوہ سرو کرنے والے کرنے جا رہی ہیں تو وہ ہیں گوگل گوگل کے دوارہ موبائل کے اندر ایک ایسی چپ لگا دی جائے گی جسے موبائل کے اندر پہلے ہی ہو جائے گا جب بھوکم کی چیتاونی اس کے اندر پہلے سے ہی دی جائے گی ٹھیک ہے نا بھارت میں حرید کرانتی کے جنگ کے جانے والے کس ویگانی کا نیدن ہو گیا تو یہ ہو گیا ایم ایس سوامی ناتن کا جو حرید کرانتی کے جنگ آ جاتا ہے ٹھیک نا اگلہ ہے اب آج کیوشن کے اوپر چلتے ہیں اور آج سے کرنڈا پیسٹی کیوشن ہے کیوشن نوبر فرسٹ آپ کی سکرین کے اوپر کہ حالی میں جاری گلوبل انویشن ان ویسن پہ لیے تو گلوبل اینویسن ان ڈیکس کے اندر شurn فورٹیوے استان پہ ہیں گلوبل انوائشن انڈیکس کے اندر ٹھیک ہے نا دوستوں اب دیکھئے چلتے ہیں اس کی پوری ڈیٹیل کے اوپر تو دیکھئے یہ ہے میپ کے اندر سویجر لینڈ اور سویجر لینڈ کی راجدانی کہاں پہ ہیں تو یہ ہے برن ٹھیک ہے نا دوستوں اور یہ سویجر لینڈ ہے جو کہاں پہ بڑھتا ہے ایوروپ کے اندر پڑھتا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ فرانس اٹلی دیکھو یہاں پہ سویجر لینڈ کی راجدانی تو برن ہو جائے گی لیکن اس کا سب سے بڑا سیر ہو جائے گا جینوہ جہاں پہ آپ سبھی کو پتا ہوگا ڈبلو ٹیو ڈبلو ایچو کا مکہ لے کہاں پہ ہیں تو یہ جینوہ سویجر لینڈ کے اندر ہے ٹھیک ہے نا اور یہاں پہ ہی استدھت ہے آلپس پروتھ ٹھیک ہے نا کہاں پہ ہیں یہی پہ ہیں ایوروپ کے اندر سویجر لینڈ کے پاس ہی آلپس پروتھ ٹھیک ہے نا دوستوں یہاں پہ آپ کو اٹلی مل جائے گا اوشٹریہ مل جائے گا ٹھیک ہے نا دوستوں یہاں پہ جرمنی مل جائے گا یہ ہے رائن ریور جو کہ رائن ریور ریور کس نام سے جان جاتی ہیں تو یہ جو رائن ندی کالی ندی کے نام سے جان جاتی ہیں ٹھیک ہے نا دوستوں اب دیکھیں کیوشن کی ڈیٹیل کے اندر کہ اس سے ریپورٹ کو جاری کون کرتا ہے تو یہ جاری کرنے والی سنستہ ہے بہت کی 40 وی رینکنگ ہے اور سری جستان پہ سویجر لینڈ ہے ٹھیک ہے نا اب بات آئی ہے بھارت کے دیکھو سوچکانگ کی تو بھارت کون کون سے سوچکانگ کے اندر کون سے استان پہ ہیں تو اس کی چرچہ کریں تو دیکھیں گلوبل پیس انڈیکس کے اندر بھارت ایک سو چھویس و استان پہ ہیں جنڈر ایکویلٹی انڈیکس کے اندر بھارت ایک سو ستائیس و استان پہ ہیں گلوبل ہیپینیس انڈیکس کے اندر بھارت ایک سو چھویس و استان پہ ہیں ہینلے پاسپورٹ انڈیکس کے اندر بھارت ایک سو چھویس و استان پہ ہیں اور ورلڈ ٹیلینڈ ریکنگ کے اندر بھارت ایک سو چھویس و استان پہ ہیں اس پرکار سے آپ کو ایک کیوسن کے اندر ایک کیوسن کے اندر کتنے کیوسن مل جاتے ہیں دس سے پندرہ کیوسن آپ کو مل جاتے ہیں ٹھیک ہے نا دوستوں تو دیکھیں گلوبل پیس انڈیکس کے اندر بھارت 126 وے اور ہیپینیس انڈیکس کے اندر بھی 126 وے اور ایکویلٹی انڈیکس کے اندر 127 وے پاسپورٹ انڈیکس کے اندر اسیوہ ورلڈ ٹیلینڈ رینگنگ کے اندر بھارت 56 وے استان پہ ہیں ٹھیک ہے نا دوستوں اب دیکھیں دوستوں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا ہے ٹیلی گرام چینل جس کا نام ہے ڈیلی کرنٹ ہے پہ اس ٹیلی پوائنٹ نائن اس ٹیلی گرام چینل پہ کیا ملتا ہے تو اس ٹیلی گرام چینل پہ اس ویڈیو کی پیڈی اپ اور اسی ویڈیو کی کیوز آپ کو وہاں پہ مل جاتی ہیں کیوز کرنے کے لیے تو اس کو جوئن کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا تو اس کو جوئن کرنے کے لیے آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپسن یا کمنڈ بوکس کے اندر جانا پڑے گا وہاں پہ آپ کو پین کیا وہاں مل جائے گا اس کا لنک ٹھیک ہے نا دوستوں اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے دیکھیں دوستوں ساتھ ہی ساتھ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے اور کمینٹ پیارا سا کمینٹ کیجئے اور ایک میں جو لاشٹ میں کیوسن پوچھتا ہوں اس کا بھی آنسور آپ ضرور کیجئے ٹھیک ہے نا دوستوں ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے دیکھیں کیوسن نمبر دو آپ کی سکرین کے اوپر ہیں کہ حال ہی میں آئے یو این ایپ جو پی اے ہیں اس کی ریپورٹ کے انصار کس دیس میں دو جار پچاس تک بجرگوں کی آبادی بیش پرتیست ہو جائے گی تو یو این جو یونیٹیڈ نیشن ایپ پی اے ہیں اس کے انصار جو ریپورٹ آئی ہے اس کے انصار دو جار پچاس تک بھارت کے اندر جو آبادی ہیں بجرگوں کی وہ بیس پرسینٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے نا دوستوں تو یہ مطلب اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ بجرگوں کی جنسیں کیا بڑھ رہی ہیں بڑھ رہی ہیں اور جو چائلڈ نے پوپولس نے وہ کم ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا دوستوں دو جار پچاس تک بھارت کی بیش پرتیست سے ادھیک آبادی بجرگ ہو گئی اور اس کے اندر دو جار چھین آلیس تک بجرگوں کی آبادی جیرو سے پانچ ورش کے بچوں کی آبادی سے ادھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے نا دیکھو یہ کون کرتا ہے تو یونٹی نیشن پوپولیشن پھنڈ کے دوارہ جس کا مکیال ہے نیورک کے اندر ہیں اسٹا اپنا انیس سو گھنڈ سیتر کے اندر ہوئی تھی وردمان میں اس کے اندر سکے ہیں وہ ہے نتہ لینا کا نیم اور یہ سنگٹن کس کا ہے تو یو این کا سنگٹن ہے ٹھیک ہے نا دوستوں اب چلتے ہیں ہم اگلے کیسن کی اور کیوسننے رسلاک 3 چودوے گلوبل اسکیل سمیٹ werd کہا پہ آئیورج hack جوے جو گلوبل اسکام긴 سمیٹ وہ کہا پہ Âجین کی گئی ہے تو یہ کی گئی ہیں آپ دیکھ سکتو इमیجھ کے اندر یہاں پہ نہیں رائی کہ یہ見utlich کی گئی ہے کس کے دوارہ تو یہ فکی کے دوارہ کی کہ تھیک ہے نا دوستو cho فکی کہ دوارہ کی گئی ہیں co اوپسن نمبر اے نیو ڈیلی کیا ہو جائے گا نیو ڈیلی اس کا صحیح آنسور ہو جائے گا ٹھیک ہے نمبر چار ہیں حال میں کس کے دوارہ ٹرول فور ایک میٹے اس کے اندر ہم نے ڈلی سے کچھ پھیکٹ نہیں پڑھے آپ پڑھنے ہیں پڑھنے جا رہے ہیں ڈلی سے کچھ پھیکٹ دیکھو ڈلی کی بات آئی ہے تو ڈلی کے ورطمان میں گورنر کو انہیں تو وہ ہو جائے گا ڈلی کے ورطمان میں سی ایم کون ہے تو وہ ہو جائیں گے اروند کی ایج ریوال ٹھیک ہے ابھی آپ سب کو پتا ہوگا جی ٹونٹی کی میٹنگ کہاں پہ ہوئی تھی تو یہ بھی ڈلی کے اندر ہوئی تھی اور ڈلی کے اندر جی ٹونٹی میٹنگ دلی کے اندر اور یہی پہ آپ سب کو پتا ہوگا دروپتی مورمجی کے دوارہ دنیا کی سب سے اونچی ڈلی کے اندر کی گئی ہے جیسٹی پریشت کی جو پچاسوی بیٹک ہیں وہ بھی آئیوجت کہاں پہ ہوئی تھی یہی پہ ہوئی تھی اور نیتی آئیو کی آٹھ بیٹک بھی کہاں پہ ہوئی تھی نئی دلی کے اندر ہوئی تھی ٹھیک ہے نا اب چلتے ہیں اگلے کیوسن کی اور حال میں کس کے دوارہ ٹرول فور لائپ کاریکرم لونچ کیا گیا ہے تو ٹرول فور لائپ کاریکرم لونچ کرنے والا کون سمندرہ کے لئے ہیں تو آپ سبھی کو پتا ہوگا ٹرول کون کرواتا ہے ٹرول کرواتا ہے پریٹن اور پریٹن منترہ لے کے دوارہ یہ لانچ کیا گیا ہے ٹھیک ہے نا دوستوں دیکھیں دوستوں کرسی منترہ لے کی بات کریں تو کرسی منتری کون ہے ورطمان میں نریندر شنگ تومر ہے اور ان کے دوارہ ابھی حال میں اے آئی چیڑ بونڈ لانچ کیا گیا ہے اے آئی چیڑ بونڈ اور کون اے آئی چیڑ بونڈ کشنوں کی سائتہ کے لیے امہ کورسی چیڑ بونڈ لانچ کیا گیا ہے ٹھیک ہے نا دوستوں اب چلتے ہیں اگلے کیوسن کی اور ان سے پہلے چیار نمبر کیوسن سے جو بھی ایمپورٹن بنتے ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں کہ ویشو پریٹن دیوس کا منائے جاتا ہے تو یہ منائے جاتا ہے ستائی سپتمبر کو اور ورطمان میں اس کی دیم ہیں ویشو پریٹن دیوس کی توریجم گرین انویسٹمنٹ کے دیم ہیں توریجم گرین انویسٹمنٹ ورطمان دیم ہے اور دیکھے دوستوں اس کا اس کے اندر دو کاریس سہتر سامل ہے ایک ہے سوچتا کے لیے لائپ اور لائپ اور دوسرا ہے گرامیڈ پریٹا کے لیے ٹرول فور لائپ ٹھیک ہے نا دوستو اب چلتے ہیں کیوسن ٹھیک ہے نا دوستو دوسری راشنے ٹائکونڈو چیمپینٹس مشکون ٹھیک ر threaded کرے گا تو یہ کرنے جا رہا ہے اتر پردیس دوسری راشتے کی میجوانی کرنے جا رہا ہے دیکھیں دوستو یہاں پہ اتر پردیس کے اندر ہی گریٹر نویڈا ہے جہاں پہ پرتم بار جو موٹو جی پی بائک ریس ہوئی تھی ٹھیک ہے نا دوستو کہاں پہ تو یہ بھی کہاں پہ ہوئی تھی اتر پردیس کے گریٹر نویڈا کے اندر ہوئی تھی اور اس کیوسن کا آنسور بھی یہی ہو جائے گا اتر پردیس جہاں پہ دوسری بار راشتے تویکنڈو چیمپینشپ کی میجوانی کی گئی ہے ٹھیک ہے نا دوستو اور کب سے کب تک تو یہ چلے گی پانچ سے آٹھ اکٹومبر کے بیچ چلنے والی ہیں اس کے اندر کون کون باغ لے سکتے ہیں تو اس کے اندر سینئر بوئیز گرلز وغیرہ سب جونئر اور جونئر کے انڈیڈیس بھی اس کے اندر باغ لے پائیں گے ٹھیک ہے نا دوستو دیکھئے اتر پردیس کی بات آئی ہے تو اتر پردیس سے جو بھی کرنڈ اپیس کے فیکٹ ہیں وہ دیکھئے ون ٹیپ ون ٹری ایبیان کس راجے کے دوارہ شروع کیا گیا ہے تو اتر پردیس کے دوارہ کیا گیا ہے کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز کا تیسرا سنسکرنڈ بھی آئیو جو لکنو کے اندر ہوا تھا اتر پردیس کے اندر بندر ون کہاں پہ بنایا گیا تو یہ بھی لکنو اتر پردیس کو ہی ملا ہے اتر پردیس دوسری بار رائش ٹویکنڈو چیمپینشپ کی میجوانی کرے گا اور نویڈا کے انڈو اسٹیڈیا میں دوسری بار یہ نیشنل تو ایک انڈو چیمپینشپ آئیو جن ہونے جا رہی ہے ٹھیک ہے نا دوستو اور یہی پہ کھیلو انڈیا اور موٹو جی پی بار دیسی پر تیگیتا ہوں کہ آئیو جن کے بعد دوسرے نیشنل تو ایک انڈو چیمپینشپ کا آئیو جن ہونے جا رہا ہے کیوسرے نمبر سکس کی اور چلتے ہیں کیوسرے نمبر سکس کیا کہہ رہا ہے کہ کس سے رائجے کے کیمور جیلے میں رائجے کا دوسرا بار ابیارن جو استعفیت کیا گیا ہے تو یہ کیا گیا ہے بی آر کے اندر کہاں پہ دوستو بی آر کے اندر جو کیمور جیلے کے اندر بی آر کے کیمور جیلے کے اندر رائجے کا دوسرا بار ابیارن استعفیت کیا گیا ہے ٹھیک ہے نا دوستو بی آر کی بات آئی ہے تو بی آر کے گورنر ہو جائیں گے راج جندر ویشوینات اڑ لے کر بی آر کے عرطمان میں شیم ہے وہ ہے نتیس کمار دیکھیں دوستو بی آر سے کچھ فیکٹ تو بی آر کے جموعی بی آر کے اندر ستہ میڑی استان پہ ماں ستہ جی کی سب سے بڑی پرتیما استعفیت کی گئی ہے اور ساتھی ربڑ ڈیم کام پہ بنایا ہوا ہے فلگو ندی پر دیکھو یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے کہ بی آر سے کرنٹ اپس کے اندر ربڑ ڈیم کام پہ فلگو ندی کے اوپر بی آر میلہ آئیو کی نئی دیکھ کون بن گئی ہے اسو میں دیوی بن گئی ہے ویشو کا سب سے بڑا رامائن مندیر پورو چمپارن کے اندر اور شیطہ جی کی سب سے بڑی پرتیما شیطہ مڈی کے اندر اور جو اتنے وال پولیسی لاغو کرنے والا رجی کون سا ہے وہ بھی بی آر ہو جائے گا کیمرون جلے میں بننے والا ٹائگر ریجورو بی آر کے پسچیوی چمپارن جلے میں استعت موجودہ والمی کی ٹائگر ریجورو کا پورک ہوگا ٹھیک ہے نا دوستوں کیسے نمبر سات کی اور چلتے ہیں کیسے نمبر سات ہیں کس کار کمپنی نے دوزار چوبیس تک ڈیجل کاروں کا اتپادن بند کرنے کا نینے لیا ہے تو کس کار کے دورہ لیا گیا ہے کس کار کمپنی کے دورہ لیا گیا ہے تو یہ لیا گیا ہے والو کے دورہ کس کے دورہ دوستوں والو کے دورہ دوزار چوبیس تک سبھی اس کمپنی کی ڈیجل کاروں کے اتپادن میں کیا کر دیا گیا ہے روک لگا دی گئی ہیں بین کر دیا گیا ہے بند کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے نا دوستوں دیکھئے کیسے نمبر آٹ کی اور ہالی میں ٹائمز ہائر ایجوکیشن دوارہ جاری ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ دو جار چوبیس کے اندر سیستان پہ کون ہے تو وہ ہو جائے گی ہمارے کون سی یونیورسٹی تو وہ ہو جائے گی آکسپورٹ یونیورسٹی اور آکسپورٹ یونیورسٹی کہاں کی ہیں تو یہ ہیں لندن کی یونیورسٹی ہیں جس کو ٹائم ہائر ایجوکیشن دوارہ سیستان ملا ہے ہے کہ اس کے اندر تائم ہائر ایجوکیشن دوارہ جاری ورلڈ یونی eşٹی جنگ کے اندر ٹھیک ہے نا دوستوں دیکھیں اس کے اندر پرتیح AGAin پہ یہ لندن کی اوچپورٹ یونیو ہوجائے گی اس کے بعد دوسرے استان پہ یونیٹی ایسٹیڑ کی ہارورڈ یونیشٹی تیسری استان پہ ہے ایسٹی او کیمریش کریسہ ایسٹی دی اس کے اندر تیسرے استان پہ ہو جائے گی ٹھیک ہے نا دوستوں تائم ہائر ایجو نمبر نو کی اور چلتے ہیں چرچہ میرے سواتی نائک نے کون سا پروسکار جیتا ہے تو سواتی نائک نے کون سا پروسکار جیتا ہے تو اس انہوں نے جیتا ہے نورمل ای بول لوگ پروسکار دیکھیں دوستو گوشنا ہوئی ہے ابھی تک کہ نوربل ای بول لوگ پروسکار کسے دیا جائے گا سواتی نائک کو دیا جائے گا یہ ہے سواتی نائک اس کو دیا جائے گا نورمل ای بول لوگ پروسکار ٹھیک ہے نا گریون لیلیسن کے لیے اس کو دیا جائے گا اور ابھی آپ کو پتہ ہوگا میں نے جو کل کی کیریویجن کے بہت بیس پر کرویا تھا اس کے اندر کہ بھارت کے اندر جو حرید کرانتی کے جنہ کو نے تو وہ ہیں ایم سوامی ناتن اور ویسو کے اندر بات کرے تو وہ ہے نورمل بور لوگ ٹھیک ہے نا دوستو اور بھارت کے جو ہمارے سوامینات نے ان کا بھی حال میں ندن ہوا تھا ایک دو دنوں کے اندر ستہ اس تاریخوں ندن ہوا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد بات کریں کرسی اور خادے اتفادن کے سہتر میں ایسادانی یوگدان کی ایک میتوپون معنیتہ میں اوڈیسا ویگینک سواتین آئے کو دوزار تی بیس کے لیے پرتیسٹ بورلوگ فیلڈ اوارڈ پرابت ہوگا اور اس کے بارے میں بات کریں ای بورلوگ پروسکار تو یہ پرسید کرسی ویگینک نوبل پروسکار ویجیتا نورمل بورلوگ کے نام پر رکھا گیا ہے اور یہ چالیس ورسے کم وقتی کے لیے پروسکت کیا جاتا ہے اور اس کے اندر دس جار ڈولر کا پروسکار دیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ایک ڈپلوما بھی دیا جاتا ہے کیوشن نمبر دس ہیں آج کا لاشٹ کیوشن پریش ٹریسٹ آف انڈیا کے نئے چیئرمن کون بن گئے ہیں پی ٹی آئی پریش ٹریسٹ آف انڈیا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے ورطمان میں نئے چیئرمن کی روپ میں نکت ہوئے ہیں کے انسانتہ کمار کون ہوئے ہیں کے انسانتہ کمار نکت ہوئے ہیں دیکھیں دوستوں اس کی اسطابنہ کی بات کریں پیٹے کی تو انیس سو سینتالیس کے دیش آجادی کے ساتھ ساتھ پیٹے کی اسطابنہ کی گئی ہیں جس کا مکیلے کام پہ ہے نئی دلی کے اندر اس نے مکیلے ہیں اب جو میں نے آپ کو کل کیوسن آف دا ڈی دیا تھا اس کا سیانسور میں آسا کرتا ہوں آپ نے کمنڈ بوکس کے اندر دیا ہوگا کہ پہلا آشان شنگت سینی ابیاس ایس ایکس جیرو ون این کہاں پہ پر پرارم ہوا ہے تو یہ ہوا ہے انڈونیشیا کے اندر کہاں پہ دوستوں انڈونیشیا کے اندر آئیوجن ہوا ہے اور آج کے لیے کیوسن آف دا ڈی ہے جس کا آنسور آپ کمنڈ بوکس کے اندر بتائیے کہ بھارت اور کس دیش سینہ کے بیچ یودہ ایس ایکسرسائز کا انیس سوہ سنسکرن آئیوجیت کیا گیا ہے صحیح آنسور آپ کمنڈ بوکس کے اندر بتائیے آپ کے پاس چار ہیں امریکہ بیٹین فرانس اور چین ان میں سے آپ کو بتانا ہے صحیح آنسور کیا ہونے والا ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو کس پرکاس سے آپ کو ہیلپ پول لگا ہے یعنی آپ کو ایک جام کی درستی سے ایمپورٹن لگا ہے ہیلپ پول لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے موٹیویسن کے لیے ایک پیارا سا کمنڈ کیجئے اور اس کا آنسور بھی کیجئے اور ساتھ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نے کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی اس ویڈیو کی پی ڈی اپ اور کیوز پانے کے لیے ہمارا ٹیلیگرام چینل آپ کے لیے اوپن ہے جس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپسن اور کمنڈ باکس کے اندر دیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہوں جس کا نام ڈیلی کرنٹ اپس ڈی پوائنٹ نائن ہے اس کو جوئن کر لیجئے ٹینک یو جے ہن جے بھارت ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو کے اندر نئے جوز نئے جنرے کے ساتھ